عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیرے مچو چھٹی جماعت کا کلاسہ آج پھر اور سبجکٹ جو مضمون ہے وہ اردو ٹاپک جو ہمارا وہ جملے بنانا ہے آپ کی جو درسی کتاب ہے اردو کی اس کے سفحہ نمبر ستر پر سوال نمبر تین آپ دیکھو لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے یہاں چند الفاظ ہیں اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہم اس کی مشکر کریں میں دوراؤں گا میں پڑھوں گا آپ گور سے سنیے اور اپنی کائپی پر بھی لکھئے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے چگلی اب اس کا جملہ بنانا ہے جیسے آپ انگریزی میں سنٹنس بناتے ہیں چگلی کھانے کی عادت بہت بری ہوتی ہے اس کے بعد چین چین اسے تب تک چین حاصل نہیں ہوتا نہیں ہوتا جب تک وہ جب تک نہ وہ کسی کی چگلی کھا لے گا اس کے بعد کوڑی کوڑی ایک بیماری ہوتی ہے اس کے بعد دال میں کالا اس کی باتو میں دال میں کچھ کالا ہے پھر ماں جایا میں نے آسان جملے ہم نے اس کے بنائے ہیں حمید میرا ماں جایا ہے اس کے بعد کائرستانی یہ چگل کھور کی کائرستانی ہے اس طرح چھے جملے ہم نے بنائے ہیں چھے الفاظ سے چھے لفظوں سے تو اس کے بعد جو چوتھا سوال ہے آپ کی کتاب کی طرف دیکھئے خالی جگہیں پور کیجئے میں نے صرف وہ الفاظ لکھے ہیں جو ان خالی جگہوں پر ہمیں پور کرنے ہیں آپ گور سے سنیے کسی گاؤں میں ایک ڈیش رہتا تھا ڈیش پہلی جو پہلا ڈیش ہے اس میں چگل کھور لکھنا ہے اس کے بعد دوسرا جو اس کا ہے چگل کھور بڑی ڈیش سے کام کرتا رہا محنت دوسرا اس کے بعد تیسرا کسان کی بیوی چگل کھور کی ڈیش میں آگئی یہ تیسرا ہے باتوں لکھنا ہے وہاں اس کے بعد چوتھا ہے معلوم ہوا کہ یہ سب چگل کھور کی یہاں کائرستانی ہے چگل کھور کی کائرستانی ہے یہ آپ کو کھالی جگہ پہ لکھنا ہے اب اس کے بعد پانچ جو پانچ بھی کھالی جگہ ہے وہاں ہے چگل کھور کو اللہ ڈیش دیتا ہے یہاں میں نے لکھا ہے سخت سزا دیتا ہے یہ الفاظ ان کھالی جو جو ڈارٹس ہیں یا جو کھالی جگہیں ان پر لکھنے ہیں تو اس طرح ہم نے دو سوالات جملے بنانے سیکھے اور کھالی جگہیں جو ان کو ہم نے پور کیا تو امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سمجھا ہوگا کل انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے زندگی بخشی ہے موقع دیا ہے تو آپ کے سامنے پھر حاضر ہو جانے کی کوشش کروں گا دیجئے تب تک اجازت واقعی و سلام موسیقی موسیقی